سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواجہ مدہ حسین آپ کا ریالٹر آپ سے مخاطب ہے سنڈے نائٹ ہے صبح کو سنڈے ہے تو یہ سنڈے نائٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو مالہ میرے گلے میں پڑی ہے یہ غلط ہے اس کو گلے میں نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے اس کو اتاریں اس کو گلے میں کیوں نہیں ہونا چاہیے ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ گلے میں پہنے ہوئے تھے تو میں نے مولانا سے پوچھا کیا ہے اس کو گلے میں پہنے جائز ہے اور میں نے کہا دیکھئے اس سے کیا ہے کہ یہ ہندو جو ہے وہ پہنتے ہیں مالہیں تو یہ علاو نہیں ہے یہ جو ہے ہم اپنے آپ کو ہندووں کے ساتھ مواسلت مواسلت نہیں کر سکتے ہیں ہم ہندووں کی طرح کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم کو مسلمان کی طرح ہی رہنا چاہیے تو اس لئے یہ تجبی جو ہے پڑھنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو گلے میں نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہندووں کی مواسلت ہو جاتی ہے ہندووں کے ساتھ لگنے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ہندووں کی طرح ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو تو الگ کر دیجئے سب سے پہلا یہ کام میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ رب العالمین اس کے علاوہ ایک بڑی اچھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے ایک مولانا نے بتایا قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا حساب کتاب کے بعد کچھ لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے کچھ جنت میں جا رہے ہوں گے تو کچھ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تم دوزخ میں کیسے جا رہے ہو کیا ہوا تھا دوزخی بتائیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہمارا تعلق نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا اس لئے ہم کو دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے تو نماز جو ہے وہ پانچوات کی بہت ضروری ہے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نمازیوں نماز کا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو ایک تو بات ہی ہو گئی نمبر ون ٹھیک ہے اب آپ نمبر تین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرا فارمولا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی خوبصورت ہو تو یہ میرا ایجاد کردہ فارمولا ہے آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہر تین چار مہینے کے بعد اپنی زوجہ متارمہ سے یہ کہیں بیوی میں نے تمہیں معاف کیا میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کیا تم بھی میرے سارے گناہوں کو معاف کر دو بیسٹ فارمولا ہے آپ کے لئے آپ آزمان شکتے ہیں احسان صاحب اور خالد عثمان صاحب جعوید سیئر صاحب آپ سب لوگ آزمان سکتے ہیں اس فارمولے کو اور ہر تین مہینے چار مہینے کے بعد یہ فارمولا استعمال کریں آپ کہیں اے میری پیاری بیوی میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کیا تم بھی میرے گناہوں کو معاف کرو اور آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ کیا میں یہ کرتا ہوں ہاں میں یقیناً جب تک میں کوئی کہا جب تک میں یہ بات کسی کو ایڈوائز نہیں کرتا ہوں جب تک میں نہ کرلوں جب تک مجھے ایکسپیریس نہ ہو جائے اب میں نے آج کہا اپنی بیوی سے کہ میری بیوی مجھے معاف کرو میں تمہیں معاف کرتا ہوں سارے گناہوں کو اور آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز شروع کرتے ہیں تو اس نے پتا ہے کیا کہا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ ہم معافی مانگنا پڑے وہ تو میری بیوی اس نے کچھ بھی کہا چلیے ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا چلیے ہم معاف کو معاف کرتے ہیں ایسی حرکتیں ہی نہیں کیا کریں کہ معافی مانگنا پڑے جائے تو اب آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے یہ آپ جانے آپ کا کام جانے یہ میں نے آپ کو بتا دیا دنوائی دو حدیثیں بتا دیئے دو حدیثیں کیا دو اچھی باتیں میں نے آپ کو بتا دیئے اور